بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ون اس میں آتی ہے ہمارے پاس ریفریجیریشن ٹیمپریچر جہاں پھر چیلنگ ٹیمپریچر اور نمبر ٹو ہمارے پاس آتی ہے فریزنگ ہم نے چپٹر نمبر فائیو کے فرسٹ پارٹ میں جو ہمارا فرسٹ پارٹ تھا چیلنگ یا ریفریجیریشن کا وہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا تھا اب ہم چپٹر نمبر فائیو کے سیکنڈ پارٹ کی طرف موف کرنے لگے ہیں جو کہ ہے فریزنگ ٹیمپریچر اس پارٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فریزنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں کس طریقے سے فوڈز کو سٹور کیا جاتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آسان لفظوں میں فریزنگ ایک ایسا یونٹ آپریشن ہے جس کے اندر فوڈ کے ٹیمپریچر کو بہت زیادہ ریڈیوز کر دیا جاتا ہے کم کر دیا جاتا ہے اتنا کم کہ اس کا فریزنگ پوائنٹ آ جائے اور آپ کو پتہ ہے جو نوملی وارٹر کا فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ زیرو ڈگری سیلسی ایس ہوتا ہے اور جب فریزنگ پوائنٹ آ جاتا ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ لوگ کرنے سے تو اس کے اندر آئیس کرسل کی فارمیشن ہو جاتی ہے مطلب کہ جو فوڈ پروڈکٹ ہوتا ہے ہمارا وہ سٹور ہونے کے لیے فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں جو وارٹر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ آئیس کرسل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم لمبے عرصے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں فریزنگ پروسیس is a combination of the beneficial effects of low temperature جو فریزنگ پروسیس ہوتا ہے یہ combination ہوتا ہے beneficial effects کس کے low temperature کے جس کے اندر ہم micro organisms کو روک سکتے ہیں grow ہونے سے جو chemical changes ہیں ان کو reduce کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے cellular metabolic reactions ہوتے ہیں ان کو delay کر سکتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کتنا low temperature چاہیے pathogens کو destroy ہونے کے لیے ان کی activities کو روکنے کے لیے تو یہاں پر میں آپ کو ایک general criteria بتا دوں کہ جو human pathogens ہوتے ہیں جو microbes human body کو attack کرتے ہیں ان کو تقریبا 3.3 degree Celsius temperature مل جائے تو وہ اس کے بعد صحیح perform نہیں کر سکتے جبکہ جو food spoilage microorganisms ہوتے ہیں جنہوں نے food کو spoil کرنا ہوتا ہے ان کو minus 9.4 degree Celsius temperature require ہوتا ہے اپنی proper activity روکنے کے لیے ان کا temperature زیادہ low کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ some enzymes retain their activity at minus 77 degree Celsius کہ جو کچھ enzymes ایسے ہوتے ہیں جو اپنی activity minus 77 degree Celsius پر بھی perform کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر کیا ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ extra conditions ان پر لگائی جائیں اور temperature کو مزید low کیا جائے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what are the factors that affect food freezing کہ وہ کون سے factors ہیں جن سے food freezing effect ہوتی ہے number one enzymatic and non enzymatic reactions آپ سب کو پتا ہے کہ enzymatic reactions کو stop کرنا ہوگا ان کو روکنا ہوگا تب ہی food ہماری preserve رہ سکتی ہے freezing میں بھی number two microbiological changes کہ microbes وہاں پر attack نہ کریں اگر کر دیا ہے تو وہ اپنی activity وہاں perform نہ کر سکیں and number three cost of freezing and freezing freezer storage یعنی کہ جو freezing technique آپ apply کر رہے ہیں اس کے اوپر cost کتنی آ رہی ہے اور freezer storage آپ کا کس طرح کا ہے تو ان تین factors کی اوپر جو food freezing ہے وہ depend کرتی ہے for maximum life of most food products storage temperature of minus 18 degree celsius اور lower is optimal اب وہ ایک general average بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے food کو maximum جو food production store کرنا ہے تو ایک temperature range اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ minus 18 degree celsius یا پھر اس سے بھی کم ہمیں temperature دینا پڑتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں what are the methods of food freezing food freezing ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کون کون سے اس کے methods ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا آتا ہے freezing in air جس کے اندر ہمارے پاس examples آ جاتی ہیں still air sharp freezing blast freezing fluidized bed freezing number two ہمارے پاس آتا ہے indirect contact freezing جس کے اندر ہمارے پاس single plate freezer double plate freezer pressure plate freezer slush freezer number three ہمارے پاس آتا ہے immersion freezing اور اس کے اندر ہمارے پاس examples آتی ہیں heat exchange fluid freezer compressed gas and refrigerant spray اور number four میں ہمارے پاس آتا ہے cryogenic freezing اب ان چاروں جو ٹیکنیکس ہیں ان کے نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہوگا کہ اس ٹیکنیک میں ہم کرتے کیا ہیں جیسے freezing in air میں ہم cold air کو throw کرتے ہیں اپنی food product کی اوپر تاکہ وہ freezing اس کی ہو جائے number two ہم indirect contact freezing کرتے ہیں مطلب کہ ہم جو cold material ہوتا ہے اس کو directly ہم contact نہیں کرواتے food product کے ساتھ یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک پائپ میں سے food product پاس ہو رہی ہے تو اس پائپ کو جو metallic pipe ہوگا اس کے باہر کوئی بہت زیادہ cold refrigerant move کر رہا ہوگا تو ان ڈر پہلے وہ جو pipe ہوگا metallic وہ تھنڈا ہوگا then ہماری food product اس اندر ہوگی وہ تھنڈی ہوگی تو اس طرح سے indirect contact freezing ہوگی next ہمارے پاس ہے immersion freezing immersion freezing میں آپ کو پتا ہے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے food product کو جو آپ کا cold water ہے لیکیو فائیڈ کوئی بھی آپ کے پاس material ہے اس کے اندر immerse کر کے رکھ دینا ہے اور number four cryogening freezing اس کی ہم ڈیٹیل آگے چل کر دیکھتے ہیں اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے لگی ہیں سب سے پہلے freezing in air کو meat and poultry a current into small pieces meat اور poultry کو آپ نے small pieces میں cut کر لینا ہے ان کو wash کر لینا ہے drain کر لینا ہے اس کے بعد ان کو آپ نے pack کرنا ہے polythene bags کے اندر اور اگر آپ کے پاس fruits یا draining کرنی ہے اس کے بعد ان کو polythene bags کے اندر pack کر لینا ہے یہ جو packets آپ نے بنانے ہیں ان کا ہر ایک packet کا weight one kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے خیال کرنا ہے کہ packets جب آپ نے بند کرنے ہیں seal کرنے ہیں تو اس میں سے ساری air آپ نے remove کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جب اس کو freezer storage کے اندر رکھنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ یہ ایک کی اوپر دوسرے stack کی form کے اوپر stack form میں نہیں رکھنے ہیں آپ نے بلکہ separate کر کے رکھنے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس cold air ہوتی ہے اس کو ہم ایک specific high velocity سے pass کرواتے ہیں ایک خاص direction کے اندر food product کے اوپر سے تاکہ جب وہ گزرے گی food product کے اوپر سے تو food جو ہے وہ store ہو جائے گی اب اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں example ہم نے پڑی تھی still air shop freezer اگر ہم use کر رہے ہیں تو still air shop freezer میں ہم minus 23 to minus 29 degree celsius تک temperature دیتے ہیں food product کو اور next ہمارے پاس ہے air blast freezer air blast freezer کو minus 29 to minus 46 degree celsius temperature دیتے ہیں اور یہاں پر specific velocity بھی ہم ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ نام سے ہے کہ air blast freezer جبکہ first one تھا still air velocity تھی زیادہ نہیں تھی لیکن air blast freezer میں آپ نے velocity بھی دینی ان کو 15 میٹر per second پھر ہم دیکھتے ہیں fluidized bed freezing کو تو fluidized bed freezing آپ سب کچھ سے نام سائر ہے کہ اس کے اندر جو ہے cold air pass ہوگی لیکن تھوڑی جیسے bed freezing ہوتی ہے اس طرح کی type ہوگی یہ next slide میں آپ لوگوں کو اس machine کی جو تھوڑی سی working ہے تھوڑی سی جو mechanism ہو رہا ہوگا کہ درمیان میں اس کے conveyor belt لگا ہو ہے جس کے اوپر foods کو place کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر سے freezing zone ہے اس میں سے گزارا جاتا ہے cold air بہت تیزی کے ساتھ move کرتی ہے بعض اوقات جو food product ہے conveyor belt کے اوپر سے ہی اور بعض اوقات جو conveyor belt کے نیچے سے جو cold air ہے وہ اوپر اپور آتی ہے تو food ماری freeze ہو جاتی ہے next slide کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ special slide ہے اس کے اندر fluidized bed freezing کو تھوڑا سا explain کیا گیا ہے مزید آپ لوگ box دیکھ رہی ہوں گے left side پر جو ہماری product ہے پائپس کے اندر سے جب جیسے ایسے وہ food product آگے right کی طرف موف کرتی جا رہی ہے ویسے جو نیچے سے ہمارے پاس cold air ہے وہ contact میں آرہی ہے food products کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کی freezing ہو رہی ہے نمبر ٹو پر آتے ہیں ہم جو method of freezing کا ہمارے پاس indirect contact freezing freezing medium cools the surface plate or walls with which food comes in contact اس technique کے اندر جو freezing medium ہوتا ہے وہ metallic plates کو یا walls کو cool کر دیتا ہے یعنی کہ pipes کے باہر یا plates کے باہر ہمارے پاس cold liquid refrigerant ہوگا یا کوئی بھی liquid ہوگا جو ڈھنڈا ہوگا وہ pipes کو plates کو یا walls کو ڈھنڈا کر دے گا اب ان pipes یا plates کے اندر سے جب ہمارا food material pass کرے گا تو automatically وہ ڈھنڈا ہو جائے گا اب اس میں ہمارے پاس mostly liquid foods ہوتی ہیں وہ ہم introduce کر واتے ہیں اس کے liquid foods کی freezing کرواتے ہیں اس technique کے ذریعے then ہمارے پاس efficiency of indirect freezers depend on the extent contact between cold surface plates and food یعنی indirect freezer جو ہوتا ہے وہ کتنی efficiency سے کام کر سکتا ہے کہ food کے درمیان اور cold surface plates کی ہیں ان کے درمیان contact زیادہ ہو رہا ہے پلیئر ان کے درمیان کانٹیکٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے پلیٹ کافی زیادہ تھنڈی ہیں اور پھر اس کے اندر سے جو ہمارا food پاس کر رہا ہے ان کا contact بہت زیادہ ہے تو جو ہماری freezing ہو گی وہ efficient ہو گی پلیٹ فریزر کی ڈائیگرام آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہو گی آپ اور refrigerant میں سے move کرتا ہے اور درمیان میں food ہوتی ہے جو ان direct contact کے زیادہ فریز ہو جاتی ہے تھرڈ نمبر پہ ہم نے پڑھنا ہے immersion freezing میں packaged or unpackaged food material is immersed in freezing medium اور the medium is sprayed on it packaged یا unpackaged food material ہوتا ہے اس کو immerse کر دیا جاتا ہے freezing medium آپ نے اس طرح کا choose کرنا ہے جو کہ damaging نہ ہو ہماری food product کے لئے وہ liquid لے لینا ہے cold liquid اس کے اندر آپ food product کو ڈال کے رکھ دینا ہے امرز کر دینا ہے specific time کے لئے یا پھر آپ نے convoyer belt پہ اس طرح سے آپ جو food زیادہ جو آپ کے پاس food product ہے وہ تب cold ہوگی تب تھنڈی ہوگی جب اس کا contact freezing medium کے ساتھ زیادہ ہو جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ emerging freezing میں ہم کون کون سے freezing medium ہے وہ use کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس sugar solution یعنی 62% sucrose میں ہم 23% NaCl جو use کرتے ہیں اور یہ بھی جو temperature ہے اس کو minus 21 degree celsius تک low کر سکتا ہے then ہم use کرتے ہیں glass water mixer اور اس mixture کے اندر 67% glass solution ہوتا ہے جو کہ water کے اندر dissolve ہوتا ہے اور یہ temperature کو minus 47 degree تک low کر سکتا ہے next جو فریزنگ کا process ہے وہ کس machine کے ذریعے apply کیا جا سکتا ہے یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی سی machine پڑی ہوئی ہے جو کہ food processing میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر برائن syrup glycerol کچھ بھی use کر سکتے ہیں as liquid refrigerant temperature کو اندر ہم specifically liquefied gases ہوتی ہیں جن کا boiling points بہت low ہوتے ہیں ان کو under pressure ہم apply کرتے ہیں for example ہم liquid carbon dioxide لئی ہے جس کا boiling point بہت low ہوتا ہے minus 79 degree celsius جا پھر ہم liquid nitrogen use کی ہے جس کا boiling point اس سے بھی کم ہوتا ہے یعنی کہ minus 196 degree celsius تو ان liquid gases کے اندر ہم food materials کو immerse کروا سکتے ہیں جہاں پھر liquid nitrogen liquid co2 ہے ان کا food product پر spray بھی کروا سکتے ہیں اور اس سے جو ہماری food ہے وہ تقریبا minus 46 degree celsius تک freeze ہو سکتی ہے fruits vegetable meat require one two three minutes for freezing اور ان کو صرف ایک سے تین minutes چاہیے freeze ہونے کے لئے next slide میں cryogenic freezer کی diagram آپ کو show رہی ہوگی جو کہ بہت ایک efficient اور advanced machine ہے پھر ہم دیکھتے ہیں what are the effects of freezing on foods food materials کی اوپر freezing کے effect کیا ہوتے دونوں کو ہم نے بار بار سٹڈی کرنا ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ quick freezing جو ہوتی ہے اس کو ہم بہت جلدی apply کرتے ہیں مطلب ایک دم ہم low temperature کر دیتے ہیں اس کا short time کے لئے اور slow freezing میں temperature آہستہ کم کر رہے ہوتے مگر long time کنزیوم ہیں اسی وجہ سے جو سیل سٹرکچر ہے اور ٹکسٹر آف فوڈ ہیں ان کو کم ڈیمیج دیتے ہیں it means quick freezing ہے یہ ہمارے لئے زیادہ beneficial ہے as compared to slow freezing then there is more rapid prevention of microbial growth quick freezing کے اندر جو microbial growth ہے اس کو بہتر طریقے سے prevent میں بہت کم ہوتا ہے brief exposure of food components to adverse constituents of freezing کے food components ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر تک جو cold air ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ پس liquid refrigerant اس کے ساتھ contact میں نہیں رہتے زیادہ دیر تک رہیں گے slow freezing میں تو وہ نقصان نہیں ہو سکتا اس لیے جو quick freezing ہے یہ ہمارے لیے زیادہ beneficial ہوتی ہے اوکے فرنڈز اب اسی ٹاپک اندر ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ذرا detail میں پڑھ ہے جو کہ conceptual ہیں تو آپ لوگ پلیز ان کو توجہ کے ساتھ سنی گا ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے سب سے پہلا پوائنٹ افیکٹ اوف فریزنگ آن فوڈز میں ہم نے کوئک فریزنگ اور سلو فریزنگ کے متعلق پڑھ لیا اب دیکھتے ہیں وٹ اس سوپر کولنگ کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی بھی فوڈ پروڈکٹ کو فریز کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کی فریزنگ ہم کرواتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ فریز ہو جائے گی جو اس کے اندر جتنا بھی مویسٹر ہے وارٹر کنٹینٹس ہیں وہ فوری طور پر آئیس پریسل بن جائیں گے ایسا نہیں ہوتا بلکہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ جب بھی ہم اس کو فریز کرنے رکھ دیتے ہیں تو اس کے بات ہم کم کرتے جاتے ہیں جیسے ہم تیمپریچر کم کر رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے جو ہیٹ ہوتی ہے وہ اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے فور کو ہم کہتے ہیں سپر کولنگ دین وہ زیرو ڈگری سلسیز کی طرف واپس آتا ہے فور ایک پہلے وہ تیمپریچر آگیا ہمارا زیرو سے نیچے مائنس ٹو ڈگری سلسیز تک وہ جو مائنس ٹو ڈگری سلسیز ہیں وہ ہمارے پاس ہوگا سپر کولنگ اور جو آئس کی فارمیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ کونس پاس فور جو اس کے اندر مائنس کنٹینٹ ہے جب وہ فریز ہونے لگتا ہے تو وہ پہنچ کر فریز ہونا شروع ہو گیا پہلے وہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے سپر کولنگ اس کے سپر آتا ہے اس کے بعد اس کی فارمیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ جیسے مزید ہم لوگ کرتے جاتے ہیں مطلب کہ ان کو مزید فریز دیتے رہتے ہیں تو ایس کی فارمیشن انکریز ہوتی جاتی ہے پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جب مزید اس کے اندر کوئی وارٹ ایسا نہیں رہ جیسے سمپل وارٹ کنٹینٹ تھے وہ فریز ہو گئے سلیوشن کی فارم میں ہوگا فوڈ پروڈکٹ کے اندر سیرپ فارم میں ہوگا کوئی بھی سلیوشن ہوتا ہے تو فریز ہو جائے گا لیکن اس کے بعد ایک جیسے ہے جب کوئی فری وارٹ رہے گا ہی نہیں فریز ہونے کے لیے آئس پریسٹلز بننے کے لیے تو جو ایسا مکسٹر رہ جائے گا جس کے اندر مزید وارٹ نہیں ہو سکتا اسے ہم کہیں گے یوٹیکٹک مکسٹر ذہن میں رکھے گا یوٹیکٹک مکسٹر پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بہت زیادہ ٹائم کے لیے فور میٹیریل کو سٹور کروا دیتے ہیں لو ٹیمپریچر پر مطلب کہ فریزنگ ٹیمپریچر پر بہت لمبے ٹائم کے لیے تو یہ اس کے لیے حامفل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو اینیمل پروٹینز ہوتے ہیں اس میں کیمیکل چینجز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایک پروبلم کاؤز ہوتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں فریز برن ذہن میں رکھئے گا فریز برن اب یہاں پر ایک سب سے امپورٹن جو کونسپٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے فریزنگ کرو کیا ہوتی ہے یہ آپ لوگوں کی سکرینز کی اوپر یہاں پر شو ہو رہی ہو گی بات کو سمجھ گا اور کونسپٹ لے لی جیے گا جب بھی ہم بات کرتے ہیں فریز کرو کی تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ سامنے گراف شو ہو رہا ہے ٹیمپریشر کا اور ٹائم کا ٹیمپریشر ہم نے رکھا ہو ہے یہاں پر ورٹیکل اور ٹائم رکھا ہو ہے اور درمیان میں آپ کو شو ہو رہا ہے اس میں 0 ڈگری سلسیس یہاں پر فریز پوائنٹ آئی ہے اب جب بھی ہم پیور وارٹر کی بات کرتے ہیں پیور وارٹر کو ہم فریز لے وہ ایوالو ہو رہی ہے باہر نکل دی جا رہی ہے جب اس کا ٹیمپریش کم ہو گا تو ہیٹ ہو گی وہ ایوالو کر رہا ہو گا اب 0 ڈگری سلسیس پر پہنچ کر وارٹر فریز نہیں ہو گا بلکہ تھوڑا سا مزید نیچے آئے پوائنٹ ٹی ہوگا واپس 0 ڈگری سلسیس کی طرف یعنی کہ ٹی ایف اور ٹی جا رہا ہے پوائنٹ بی کی طرف اب آپ کے سامنے یہاں پر ایک انورٹی ٹرائنگل شو ہو رہا ہے مطلب الٹا ٹرائنگل آپ کو شو ہو رہا ہے بی کے نیچے یہ ہے سپر کولنگ پوائنٹ اب جب تیمپریچر اے سے پہنچ گیا ٹی ایس پر دن ٹی ایف پر انکریز ہوا اور بی پوائنٹ پر پہنچ گیا اب وارٹر کریسٹلائز ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کے پاس جتنی بھی ہیٹ اس میں سے والو ہوتی رہے گی اس ہیٹ کو ہم کہیں لیٹنٹ ہیٹ ہوگا پوائنٹ سی اس کے بعد اگر مزید تیمپریچر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر مزید تیمپریچر کم کریں گے تو وہ پوائنٹ سی سے ڈ تک آئے گا تو یہاں پر ہم نے نام دیا ہے پوائنٹ اے سے بی تک کیلئے سنسیبل ہیٹ کیونکہ اس میں کافی زیادہ جو ہیٹ ایوال ہوئی تھے اس طریقے سے جو پوائنٹ سی سے ڈ تک ہے وہ بھی سنسیبل ہیٹ اور میڈل پوشن ہے پوائنٹ آپ رکھنا ہے سوپر کولنگ کا اور یہ پوری کرو بن رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فریزنگ کرو کہ وارٹر اس طریقے سے فریز ہوتا ہے سوپر کولنگ کو انوالف کرتے ہوئے پھر ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوس ان ٹیکچر ہے اس کا مین پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے فریزنگ کے دور جو وارٹر کے اندر انٹر سیلور سپیس ہوتی ہیں فروٹ یا ویجیٹیبلز کے درمیان ان کے درمیان وارٹر فریز ہو جاتا ہے اور آئس کرسلز بن جاتے ہیں اور اس کی ایڈجیسن سیل والز ہوتی ہیں ان کا رپچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ٹیکچر ہوتا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ سلو چھوٹے بنے ٹیکچر خراب نا فوڈ کا دین ہے فریز کاؤز نگلیجیبل چینج ٹوی پیگمنٹ جو فریز ہوتی ہے اس سے جو پیگمنٹ کو فلیور کو نیوریشن ایپورٹن کامپونٹ ہوتے ہیں ان کو بہت کم نقصان پہنچتا ہے لیکن فریز پروسیجر کے دوران یہ لاؤس ہو سکتے ہیں زائی ہو سکتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فریز کاؤز ڈیتھ آف ٹین ٹو سیسٹی پرسن مائکروبیل پاپولیشن فریز کی وجہ سے ٹین ٹو سیسٹی پرسن جو مائکروبیل پاپولیشن ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جیسے ہم بڑھاتے جائیں گی ویسے جو یہ پرسنٹ ہوتی رہے گی پھر ہمارے پاس سیل مائمبرین پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں پلانٹ سیل کی یا ہم نے فروٹ ویجٹیبل کو سٹور کرنا ہے تو فریز پر فریز ریٹ پر سلو فریز کی بات ایک پروپر ہے انٹیک سل مائمبرین ہے اگر اس کی ہم کرتے ہیں سلو فریز آہستہ آہستہ اس کو ہم فریز کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو آپ لوگ جو اوپر رائٹ سائٹ پر دائیگرام ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سل مائمبرین ہے وہ شرنک ہو گئی ہے اور وہ دیسٹروائے ہو گئی ہے وہ اس طرح سے رہی نہیں ہے جیسے پر پہلے انٹیک سٹرکچر تھا لیکن اگر ہم کوئی فریز کرتے ہیں نیچے دیکھیں آپ تو ہمارے پاس جو سل مائمبرین ہے اس کو بہت کم ڈیمیج ہوا ہے اور آس پاس کی دوسری سل واز ان کو بھی نقصان نہیں پہنچ یہ سل مائمبرین درمیان میں انٹیک رہی ہے کوئی فریز کے بعد تو کوئی فریز جو ہے یہ زیادہ بینیفیشل ہے اس کمپیر ٹو سلو فریز پھر ہم دیکھتے ہیں سٹوریج لائف آف فروزن فورز کی جو فروزن فورز ہوتی ہیں ان کو ہم ان کے سٹوریج لائف کتنی ہوتی ہے یہ ویری کرتی ہے اگر آپ کے پاس ہیٹیڈ کینڈ اورن جوس ہے تو اگر آپ اس کو سٹور کروانا ہے لو ٹیمپریچر پر تو اگر اس کو آپ مائنس ایٹین ڈگری سلسیس دیتے ہیں تو ٹونڈی سیون منس کے لئے سٹور کرے گا اگر آپ اسے مائنس ٹویلو ڈگری سلسیس دیتے ہیں تو وہ صرف ٹین منس کے لئے سٹور ہوگا اگر آپ اسے ٹیمپریچر دیتے ہیں مائنس ٹویلو ٹیمپری سلسیس تو وہ آنلی فور منس کے لئے سٹور ہو سکے گا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں گرین بینز ہیں گرین پیز ہیں اگر آپ ٹیمپریچر دے رہے ہیں مائنس ٹین ڈگری سلسیس تو ٹویلو ٹویلو منس کے لئے سٹور ہو سکے گا فریزنگ ٹیمپریچر میں اگر آپ ٹیمپریچر دے رہے ہیں ٹھوڑا سوڑا ٹویلو ڈگری سلسیس تو تین مہینے کے لئے اگر آپ ٹیمپریچر اس کو مائنس ٹیمپریچر دے رہے ہیں تو وہ ہو سکے گا ون منت کے لئے سٹور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روڈ چکن کی بات کرتے ہیں مطلب بہت زیادہ ٹیمپریچر پر مائنس ٹیمپری سلسیس تو سکر آپ نے ٹیمپریچر ان کا فریزنگ پوائنٹ کی قریب لے آئے یعنی کہ مائنس ٹیمپری سلسیس تو وہ ایٹ منس کے لئے سٹور سکتے جانی کہ اگر جتنا زیادہ ان کو کم ٹیمپریچر دیں گے زیرو ڈگری سلسیس جتنا زیادہ نیچے لے جائیں گے اتنے زیادہ منس تک وہ چیز سٹور رہ سکتی ہے مائنس 5 ڈگری سلسیس دیں گے تو وہ تھوڑے عرصے کے لئے رہے گی مائنس 15 یا 25 ڈگری سلسیس دیں گے تو وہ زیادہ عرصے کے لئے سٹور رہ سکے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں what are کوئی فروزن ہمارے پاس پروڈکٹ ہے فروزن ہمارے پاس وارٹر ہے یا فوڈ پروڈکٹ کو لیکویڈ میں کنورٹ کرنا ہے واپس تو اسے ہم کہتے ہیں تھائنگ یہاں ہم دیکھتے ہیں دیورنگ فروزن سٹوریج جب ہم نے فوڈ کو سٹور کیا ہوگا تو تیمپریچر فلکشویشن ہو جاتی ہے جیسے ہم نے سٹور کیا ہو ہے اس کو مائنس سکس دگری سلسیس پر فور اگر اس میں تیمپریچر فلکشویشن ہو گئی ہے تو مائنس سکس کی بجائے مائنس تھری پر آ گیا ہے مائنس سکس سے بڑھ مائنس نائن پر چلا گیا ہے پھر تھوڑے دیر بعد اگر آپ نے فور اگر فور کو سٹور کیا ہو ہے مائنس ایٹین ڈگری سلسیس پر اس سے لو تو تین ڈگری کی فلکشویشن ہو جائے گی مطلب کہ مائنس ایٹین پر سٹور کیا ہو ہے پھنچ گیا تیمپریچر غلطی سے یا پھر مائنس ایٹین سے کم ہو کر پھنچ گیا ہے تو یہ تین دگری کی فلکشویشن ہوگی یہ بہت زیادہ نیگیٹیف ایفیکٹ ڈالے گی آپ کی فوڈ کے اوپر اوکے فرنڈ تو جب ہم بات کر رہے ہیں تھائنگ کی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی ہم نے فروزن فوڈ کو دوبارہ سے استعمال کرنا ہوگا تو ہم نے یہ چیز وہاں پر نوٹ کرنی ہے کہ بیفور کنزپشن اس کی تھائنگ ضروری ہے وہ کیوں ضروری ہے کیونکہ جو فروزن فوڈ ہوگی اس کو آپ نے واپس تھوڑا سا اس کو لیکوڈ فارم میں لے کر آنا ہے اس میں جو آئیس پکسل بنے ہوں لیکوڈ فارم میں لے کر آنا ہے تاکہ فوڈ آپ کی فریزنگ سٹیج سے نکل کے نورمل حالت میں آج آج کنزیوم کر سکتے ہیں اب بات ہی آتی ہے کہ آپ اس کی تھائنگ کس طرح سے کریں گے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے اگر آپ اس کی تھائنگ کریں گے کسی بھی فار اگزیمپل میں یہاں پہ اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو فروزن ہول ایگ میٹ کی اگر اس کے ہم تھائنگ کرواتے ہیں ایک ڈائی الیکٹرک ہیٹ سورس کے نیچے ہیٹ سورس کو دیتے ہم ففتین منٹس اس کو لگیں گے تھائنگ ہونے میں تو اس میں مائکروبیل کاؤنٹ بہت کم ایسا ہوگا جو بڑھے گا لیکن اگر ہم یہی فروزن ہول اگ میٹ کو اگر ہم اس کی تھائنگ کرواتے ہیں ہم نارمل حالت میں لے کنزپشن سے پہلے اور ہم اس کی تھائنگ کرواتے ہیں رننگ وارٹر کے نیچے جیسے ٹوٹی کا پانی ہے ٹیپ پوٹر ہے اس کی نیچے ہم بہاتے ہیں اور اس کو تھنڈا کرنے کے لیے تو تقریبا بارہ گھنٹے لگ جائیں گے اس پروسیس کو اس میں جو مائکروبیل کاؤنٹ ہے وہ 300% تک انکریز ہونے کے چانس ہیں اس طریقے سے اگر آپ نیچرل ایئر کے اندر رکھ دو گے فوڈ پروڈکت کو کہ یہ پر اس کی تھائنگ ہو جائے گی تو 36 آرز بہت زیادہ ٹائم ہے یہ اور جو مائکروبیل پاپولیشن ہے وہ 750% انکریز ہونے کے چانس ہیں مطلب جتنا زیادہ ٹائم آپ تھائنگ کے اندر دو گے اس کو فریزنگ سے واپس نومل حالت ملانے کی نومل سٹیج ملانے کے لئے اتنے زیادہ جو مائکروبیل اماؤنٹ اس میں بڑھنے کے چانس ہوں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائکرو ارگنیزم پر فریزنگ کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں اس ٹاپک میں آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ 52 80 80% جو مائکروبیل پاپولیشن ہے وہ کل ہو جاتی ہے دور فریزنگ اور یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے 4 فیکٹر پر نومل 1 kind and state of microorganisms number two kind of food number three freezing and storage temperature and number four length of storage سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں kind and state of microorganisms بیکٹی are more resistant to destruction by freezing than yeast and molds کے microorganism کون سا ہے آپ کے پاس اس کے حساب سے آپ کو freezing temperature اپنا adjust کرنا پڑے گا اگر تو آپ کے پاس جیسے پتا ہے بیکٹی ریا ہے وہ بیر کر جاتا ہے low temperature as compared to yeast and molds موڈ ہیں اس کو آپ کھوڑا سے temperature low کر ہو جائیں مگر بیکٹی ریا کو کھل کرنے کے لئے بہت زیادہ low temperature کی ضرورت ہوتی ہے جو young cells ہوتے ہیں جو old cells ہوتے ہیں easily kill ہو جاتے ہیں as compared to mature ones in freezing پھر ہم بات کرتے ہیں جو vegetative cells ہیں as compared to those phases of growth جو باقی اس کی phases ہوتے ہیں اس کی نسبت جو microorganism اس وقت ہوں گے جلدی خیل ہو جائیں گے تو kind and state of microorganism اس میں matter کرتی ہے کہ کون سے microorganism اور کس state میں پڑھا ہو پھر ہم دیکھتے ہیں kind of food کہ microbial population kill کرنے کی kind of food important ہے جیسے آپ پر ایک بڑی interesting بہا بتاؤ میں کہ sugar salt proteins collides fats یہ تمام چیزیں protection provide کرتی ہیں microbial cells کو جس food material کے اندر سارے چیزیں ہوں گی وہاں پر جو ہے microbial جو سیلز ہوں گے ان کے increase ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے پھر ہم دیکھتے ہیں فریزنگ سٹوریز تیمپریچر کتنا دینا ہے ہم نے موس پریٹیکل رینج فور مائکرو آرگنیزم سٹر مائنس ون ٹو مائنس فائب دگری سیلسیس اگر آپ اتنی تیمپریچر پر سٹور کر دیتے ہیں تو مائکرو آرگنیزم کل ہونا شروع ہو جائیں گے سلو فریزنگ کی بات پہلے بھی کی تھی میں نے کہ سلو فریزنگ کاؤز مور ڈیمیش تو مائکرو آرگنیزم بٹ ڈیٹری منٹل پروڈکٹ پوالیٹی کہ سلو فریزنگ کرنے سے آپ پروڈکٹ 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 تو خراب ہو سکتی ہے میں بتایا تھا آپ کو ٹکسر خراب ہو جائے گا زیادہ بیٹر ہے لیکن سلو فریزنگ کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مائکرو آرگنیزم جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ ڈیمیج کرتی ہے سلو فریزنگ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سٹور کتنے ٹائم جن سے ہم جو مائکرو پپولیشن ہے دیورنگ فریزنگ وہ کتنے کل ہوگی اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں تو فرینڈز اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what are the advantages of freezing کیا ہوتے ہیں جن کو سٹور کر سکتے ہیں جو گوڈ نیچرل کلر ہے فلیور ہے جو نیوٹریٹی ویلیو ہے اس کو ہم فریزنگ کے ذریعے ریٹین کر سکتے ہیں جو فوڈ ٹیکسچر ہے اس کو ہم بہتر طور پر مینٹین کر سکتے ہیں فوڈ پریزرویشن کے دوران اور فوڈ کو ہم لیس ٹائم میں فریز کر سکتے ہیں اس کمپیر ٹو اس کی ہم ڈرائنگ کرتے ہیں یا گیننگ کرتے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے فریز جلدی ہو جاتی ہے فاس میتھر ہے سٹوریج کا اور پریزرویشن کا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فریز پروسیجر ہیں وہ سیمپل پروسیجر ہیں اس میں کوئی اتنی زیادہ جو ٹیکنیکل چیز زیادہ نہیں ہیں دین ایڈ کنوینینس ٹو فوڈ پریزرویشن فوڈ پریزرویشن کے جو میتھر ہے اس کو یہ آسان بنا دیتا ہے اسی طریقے سے ساتھ ساتھ کچھ ڈس اڈوانٹیج بھی ہیں جیسے کہ ٹیکنی 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 ہمارے لیے انڈی ڈیزائریبل ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انیشیل انویس مینٹین ایفریزر 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 ہوتی ہے ایفریزر لگانے کے لیے ایفریزن جو ایکوپیپنٹ اس کو پرچیز کر کے اپریٹ کرنے کے لیے مینٹین رکھنے کے لیے وہ بہت ہائی ہوتی ہے ہر بندہ اس کو اس طرح سے ایفورڈ نہیں کر سکتا چھوٹی جو انڈسٹری ہیں اس کی بجائے جو دوسرے میٹھوڈ ہیں فریزن کے اس کو دیکھتی ہیں اور اس میں یہ پرابلم بھی آتا ہے کہ فریزر کے اندر آپ ایک سپیسیفک کونٹی ہی رکھ سکتے ہو اپنے فوڈ پروڈکٹ کی ہے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں فریزن میں جو پروبلم ہو رہی ہوں گی اور ساتھ آپ کو فریزر کی ڈائیگرام بھی ہو رہی ہے جو کہ بہت کسٹلی ہوتا ہے اس سلائیڈ میں سلائیڈ میں سپیسیفک بہت مہنزت تیار کی ہے اس میں جو فروزن فوڈ ہیں وہ فریزن ڈرائن ہاو فریز ڈرائن ہاو ڈس ڈرائن اس کو سمپل پروسیجر آپ کو پہلے 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 راو مٹیریلز کو چیک کرتے ہو پہلے کرتے ہو اس کے بعد جو 90% فوڈ مویسٹر ہے اس کو آپ وہاں سے ایویپوریڈ کروا لیتے ہو آئس کریسل بن جاتے ہیں مطلب کہ فریزن اپلائی کرتے ہو اس کے بعد پہلے 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 سکتے ہو تو فرینڈ اس ساری چیزوں سے پورے لیکچر سے کیونکہ اب ہمارا چیپٹر نمبر فائی کا پارٹ ون تھا چلنگ کا اور پارٹ ٹو تھا فریزنگ کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اس سارے چیپٹر سے ہم نے کیا کنکلوجن نکالا پریونشن بائی لو ٹیمپریٹر ٹیکنیک سپیریر ٹو ادھر میتھرڈ آف لانگ ٹم پریزرویشن جو پریونشن بائی لو ٹیمپریٹر ہے لو ٹیمپریٹر کے سریعے ہم جو پریونشن کرتے ہیں فوڈ میٹیریل کی یہ بہتر میتھر سپیئر میتھر ہے اگر ہم لانگ ٹر پریزرویشن کرنی ہو کیونکہ اس میتھر کے زریعے ہم جو پریزرویشن کر رہے ہیں فوڈ کی سٹوریج کر رہے ہیں اس میں جو فوڈ میٹیریل کا کلر ہوتا ہے فلیور ہوتا ہے ساتھ میں نیوٹریٹی ویلیو اس کو ہم ریٹین کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو ٹیس کو تھوڑا بہت افیکٹ کرتا ہے سوٹیبل میتھر 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 ہمارا لیکچر نمبر فائف لیکچر نمبر فائف کا پارٹ ٹو جو ہم نے آج کمپلیٹ کر لے الحمدللہ ہمارا چپٹر یہاں پر اینڈ ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کیوری ہے تو آپ لوگ میچے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل mastergy.com کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ان تک بھی انفرمیٹی ویڈیوز پہنچتی رہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ